ملک محمد عرفان ہے اور میں ایجوکیشن سٹوڈنٹ ویزا کنسلٹنسی سے آپ سے مخاطب ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یوکرین میں اڈریس ریسیشن کامپنی ریجسٹریشن اور لیگلی آپ یوکرین میں ورک کرنے کی پرمیشن کیسے گیٹ کر سکتے ہیں اگر سٹوڈنٹس ہیں تو اور اس کے علاوہ آپ کا ٹیکس کورڈ کیسے بنتا ہے اور اس کے آپ کو بینیفیٹس کیا ہوتے ہیں اگر آپ نے شنجن ویزے کی فائل اپلائے کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس صحیح ہوتے ہیں اور کیا ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی کنٹریز کے لیے وہ اپلائے کرنا ہے تو ہم آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں اور تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم اور آپ کا پیسہ جو ہے وہ بچ جائے آپ لوگوں کو لانگ ٹرم بینیفیٹس ہوں جی بینہ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف اور پلیز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے مجھے آپ لوگوں سے ایک ہی شکوا ہے اگر میرے چینل کو دس لوگ دیکھتے ہیں میری ویڈیوز کو تو اس میں سے ایک یا دو سبسکرائب کرتے ہیں باقی سبسکرائب نہیں کرتے پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا پلیز اپنے دوستوں میں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں کا اپنا جو ہے وہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ پاس کریکٹ انفرمیشن پہنچتی رہے گی اور نہ آپ کی منی ویسٹ ہوگی آپ لوگوں کو ایڈوانٹیج ہوگا آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی ایڈوانٹیج ہوگا اگر آپ اس کو شیئر کریں گے تو آپ کے جو فرینڈز ہیں آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں ان کو بھی مطلب ایک کریکٹ انفرمیشن پہنچے گی تاکہ کسی کا میرا جو ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی کا نقصان نہ ہو اس کا پیسے کا نقصان نہ ہو ان کے پیڑنٹز کی پیسے کا نقصان نہ ہو اور آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو آپ کسی دھوکے میں نہ آجائیں کسی ایڈنٹ کے اور اپنے آپ کو جو ہے آپ کا جو آپ لوگوں کو ایک رائٹ اور کریکٹ انفرمیشن دی جائے آپ کو رائٹ گائیڈ لائن کے اوپر آپ کو ڈالا جائے تاکہ آپ کو آپ کو نقصان سے محفوظ کیا جائے جی چلتے ہیں یہاں پر مختلف ڈیفیرنٹ کنٹری سے جب سٹوئنٹس آتے ہیں یہاں یوکرین میں تو ان کی جو ٹی آر سی ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں وہ ایٹ منت کی سکس منت کی تھری منت کی ایون تو میں نے دیکھا ٹو ٹو منت کی بنا کر ان کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کوئی انفرمیشن نہیں دیتے وہاں سے یہ کہہ کر لے جاتا ہے یوکرین میں کہ یہاں پر ہم آپ کو کام لگوا دیں گے آپ کو ٹیکسی کام میں لگوا دیں گے آپ کو ریسٹوئنٹ میں آپ کو ان چیزوں میں تو بھائی پلیز ایک تو سٹڈی ویزے پر جو لوگ آتے ہیں ان کو کام کی پرمیشن یوکرین میں نہیں ہوتی اگر آپ کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو فائن کہہ جاتا ہے یا آپ کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے اگر نیسٹ پکڑے جاتے ہیں یا تھرڈ ٹیم پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے سیف رکھیں اور اپنے آپ کو آپ سیکیور کریں تو سیکیور کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹے سی کمپنی کھلتی ہے یوکرین میں یہاں پر اگر سٹوڈینٹ ہے تو پی ای کمپنی ہوتی ہے وہ کھولنے اور اس کا بینیفیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لیگلی ایک پرمیشن مل جاتی ہے کام کرنے کی یہاں پر ٹھیک ہو گیا آپ پھر اس کے بعد فور ڈیلوی کا کام کر سکتے ہیں آپ یہاں پر ٹیکسی ڈرائیو کر سکتے ہیں آپ فری لانس کام کر سکتے ہیں آپ نہ کوئی چھوٹا موٹا سیٹ اپ سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی آئی ٹی کا ان لائن کام کر سکتے ہیں آپ لوگ تو یہ ایک آپ کو کوئی بھی پولیس والا روکتا ہے تو آپ پھر اس اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں اپنی کمپنی کے دکھا سکتے ہیں دیکھیں جی میری کمپنی ہے میں فری لانس کام کر سکتا ہوں میں نے پرمیشن لی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں سٹوڈنٹ ضرور ہوں لیکن میں پارٹ ٹائم جو ہے فری لانس کام کر سکتا ہوں تو اس کے لئے آپ کا اپنا ہی فیدہ ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس اگر ٹیکس کوڈ بھی اس کے ساتھ آپ کا بن جائے گا آپ ٹیکس پیئر بھی بن جائیں گے آپ ٹیکس بھی پے کر سکتے ہیں کل کو گورنمنٹ کو تیسرا جو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا وہ یہ ہوگا جیسے جیسے کمپنی اولڈ ہوتی جائے گی دو مہینے چار مہینے چھ مہینے آپ کی کمپنی کے ایک ورث بنتی جائے گی کل کو آپ اس کمپنی کی بھی ہاف پر آپ آہ شنجن یا کسی بھی کنٹریز کی ویزا فائل آپ نے سب میٹ کروانی ہے کینیڈا کی یوکے کی تو آپ کے پاس ایک آہ پروف ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جی میں تو یہاں پر ایک صرف سٹوڈنٹس نہیں ہوں بلکہ میں یہاں پر جو ہے اپنی کمپنی رن کر رہا ہوں فری لانس ور کر رہا ہوں پار ٹائم تو ان کو بھی سمجھا جاتی ہے کہ دیکھیں جی ایک بندہ ایک تو لیگل ہے دوسرا ٹیکس پیئر ہے تیسرا یہ فری لانس کام کر رہا ہے اور سٹوڈنٹ بھی ہے تو آپ کی جو فائل ہے وہ تھوڑی سٹرونگ ہو جاتی ہے آپ کی جو ویزا گیٹ کرنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ ہائی ہو جاتے ہیں ابھی تو میں ریکومنڈ نہیں کرتا آج کل تو ڈیفیکلٹ ہے تھوڑا سا جو نام ویزا جو ہے شنجن کا ریزن بہینڈ اٹ بکو جتنے بھی تھے وہ کرسمس یا نیو جیئر سے پہلے پہلے ہم نے کافی فائلے سب میشن کروئی ہیں اور ریزلٹ بھی لوگوں کو کچھ ملے ہیں لیکن یہ ہے کہ آج کل جو ہے ابھی ونٹر چال رہا ہے تو بیٹر ہے ابھی آپ اپلائے نہ کریں اگر وہ کہتا بھی ہے تو آپ نہ کریں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں تھوڑا سا پہلے اس کنٹری میں یہاں پر جو لوگوں ہمارے لوگوں کا سب سے بڑا پرولم جو ہوتا ہے ان میں پیشن نہیں ہوتا صبر نہیں ہوتا وہ یہاں پر آتے ہیں اور آتے ہی وہ کہتے ہیں ہم نے شنجن جانا ہے بھائی آپ یہاں پر آگئے ہیں آپ ایک سٹڈی ویزا پر آئے ہیں آپ اپنے آپ کو پہلے سٹیٹر چینج کریں آپ نے آپ کو پروف کریں آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے آگے بھاگنے کی آپ یہاں پر ایک چھوٹی سی کمپنی بنائیں آپ نے آپ کو فری لانس پہلے آپ نے آپ کو انٹریڈوس کریں ٹھیک ہے مینوائل جیسے کہ آپ سٹوڈنٹ بھی ہیں اور فری لانس کام بھی کر رہے ہیں سٹیٹمنٹ بنائیں اپنی تھوڑی اپنا ٹیکس پیئر میں آئے آپ تھوڑا سا تو پھر آپ اپلائے کریں تاکہ اگلے بندے کے پاس چلے کہ یار یہ آیا تھا یہاں پر سکس منت پہلے یہ اٹھ منت پہلے اور اس نے اپنا آپ کے یہاں پر آپ فری لانس جو پارٹ ٹائم ہے وہ جوب سٹارٹ کی ہے اور یہ ارن بھی کر رہا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جائے گا اور واپس نہیں آئے گا آپ نے آپ کو پہلے ایک اچھا سٹیزن اپروف کریں ٹھیک ہو گیا اور دوسرا پھر آپ کو کوئی بھی ہم سے ہیلپ چاہیے اس بارے میں تو میں اپنا ویٹس ایپ نمبر یہاں پر شیئر کر دوں گا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کی فل ہیلپ کریں گے اور صرف یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ تاکہ آپ لوگوں کو کا نقصان جو ہے وہ نہ کروایا جائے کسی کے بھی تھرو آج کل یہاں پر بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں بہت زیادہ لوگ جو ہیں ایجنٹ حضرات جو ہیں یہاں سے انہوں کہتے ہیں ہم آپ کو شنجن پہنچا دیں گے اور ہم